دوستو آج سے ٹھیک 266 سال قبل بنگال کے بدنام زمانہ محل میں ایک میٹنگ ہوئی یہ میٹنگ محل کے مالک کے پرسنل بیڈرون میں ہو رہی تھی اس میٹنگ میں تین لوگ موجود تھے محل کا مالک، اس کا بیٹا اور ایک انگریز انگریز فراوانی سے ہندی، فارسی اور بنگالی بول رہا تھا انگریز نے محل کے مالک کے سر پر قرآن اور اس کے بیٹے کا ہاتھ رکھ کر قسم اٹھوائی کہ وہ وہی کرے گا جو اسے انگریز کہیں گے اس کے بدلے میں اسے انعام کے طور پر طاقت اور حکومت دی جائے گی محل کے مالک نے انگریز کے سامنے ایک شرط رکھی انگریز نے یہ شرط مان لی اور یوں یہ میٹنگ کامیاب ہو گئی کیونکہ میٹنگ کامیاب ہو گئی تھی اس لیے اگلے دن انگریزوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا حالانکہ انگریزوں کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں تھا کیونکہ ان کی تعداد صرف اکتیس سو تھی جبکہ ان کے مقابلے میں جو فوج تھی اس کی تعداد پچاس ہزار تھی ان پچاس ہزار فوجیوں کے پاس اتنی بڑی توپے تھی کہ ہر توپ کو سفید رنگ کے پچاس بڑے بھیل کھینچ رہے تھی اس منظر کو لار آف دی رنگز فلم میں بھی فلم آیا گیا ہے انگریزوں کو اتنی بڑی فوج کی بلکل بھی پرواہ نہیں تھی کیونکہ وہ رات کو محل میں ایک کامیاب میٹنگ کر چکے تھے جب لڑائی کا دن آیا تو پچاس ہزار فوج میں سے پنچتالیس ہزار فوج نے انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور محض گیارہ گنٹوں کے اندر پورا بنگال صبح انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا یہ برسگیر کے اندر سو سالہ غلامانہ دور کا آغاز تھا آپ کو یاد ہو تو میٹنگ میں انگریز کے سامنے ایک شرط رکھی گئی تھی وہ شرط یہ تھی کہ انگریز ایک مقصود شخص کی بے حرمتی کریں گے وعدے کے مطابق اس لاش کی بے حرمتی کی گئی اسے ہاتھی پر بٹھا کر پورے شہر میں گمائیا گیا اور جان بوجھ کر اس کی ماں کے گھر کے سامنے سے بھی گزارا گیا پلاسی کی اس جنگ میں مرنے والا وہ شخص نواب سیراج دولہ تھا اور اس کے ساتھ غداری کرنے والا اس کا کمانڈر محل کا مالک یعنی میر جعفر تھا اور وہ انگریز ویلیام وارٹس تھا جس نے میر جعفر کو غداری پر امادہ کیا تھا اس غداری کے بدلے میر جعفر کو پورا بنگال دے دیا گیا بہت ساری طاقت اور خزانے اس کے حوالے کیے گئے لیکن ایک دن آیا کہ میر جعفر بھی زلیل اور رسوہ ہو کر مر گیا انگریزوں نے سو سال بھرسیر پر حکومت کی اور واپس بھی چلے گئے مگر آج بھی اس محل کے قریب سے گزرنے والا ہر شخص میر جعفر کی غداری کو یاد کرتا ہے اور اس پر لانت کرتا ہے